نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا حل دلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم تومنون باللہ و رسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری واخلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین ابھی جو موضوع ہے جس کا کہ اعلان کیا گیا اقامت دین فرض عین ہے یا فرض کفایا موضوع بہت اہم ہے اور موضوع متنازہ ہے کنٹروورشل ہے اور کنٹروورسی ساری غلط فہمی کی وجہ سے مغالتوں کی وجہ سے میری زبان اور آپ کی زبان اور وہی بات آپ کسی اور انداز میں کہتے ہیں وہی بات میں کسی اور انداز میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے سارا کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے اور باقی کوئی اس میں اختلافی مسئلہ ہے نہیں اصل میں اسی لئے ہم نے یہ موضوع رکھا ہے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائیں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اقامت دین کا لفظ جب یعنی خیر میں پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ کنٹروورسی کس کے درمیان ہے کنٹروورسی یہ ہمارے جو بھی اس طرح کی تحریکیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہیں مولانا مودودی تھے ان کے ساتھ بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد پھر اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نظر میں اقامت دین فرض این ہے کتابیں موجود ہیں اس پر ان کی ان کے زیر اثر لوگ یا ان کے زیر تربیت لوگ یا ان کے ہم خیال لوگ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مولانا صدر الدین اسلائی کی کتاب ہے فرض این کی اقامت دین اسلائی صاحب کی ایک اس سے اقامت دین فرض اس طرح کے موضوع پر ان کی بھی کتاب موجود ہیں تو بہرحال یہ جو مکتب فکر پچھلے ایک سو سال میں جو بنا ہے انہوں نے اس کو فرض این قرار دیا ہے ہمارا جو پرانہ جو بھی ایک روایت کہلیں یا روایتی علوم کے حاملین کہہ دیں علماء کرام کہیں وہ جس بھی مسئلہ کیوں بریلویوں دیو بندیوں اہلِ حدیثوں ان کی نظر میں یہ فرض اکفایا ہے تو اب اس کی وجہ سے جو لوگ نہ فرض این کو سمجھتے ہیں نہ فرض کفایا کو سمجھتے ہیں وہ خامخواہ توپ بازی شروع کر دیتے ہیں دونوں طرف پتھراؤ ہوتا رہتا ہے تو ہم اصل میں اس لیے یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ دونوں کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن ایک کی پڑھیں ایک کی نظر سے وہ چیز اور بہت اہل فرض ہیں وہ فرض این بنے دوسری کی نظر میں فرض کفایا بنے اچھا یہ فرق بھی پہلے بتا دوں کہ فرض این اور فرض کفایا میں کیا فرق ہوتے ہیں اور فرض میں کیا فرق ہوتے ہیں ہم سنتے نا فرض این ہے فرض کفایا ہے فرض ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے یہ چیزیں تو واضح ہو جائیں تاکہ کم از کم ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے فرض این وہ چیز ہوتی ہے جو ہر فرض کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے اور انداللہ مستوجب سزا ہوتا ہے اللہ یہ کہ اللہ معاف کر دے لیکن یہ کہ یہ فرض این ہے فرض کفایا یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر فرض کے اوپر وہ آئید نہیں ہوتا وہ جماعت پر باعثیت مجموعی آئید ہوتا ہے اور اگر وہ فرض ادا ہو جاتا ہے تو جس میں کسی نے تنکہ بھی اس میں نہ توڑا ہو اس کی طرف سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے ثواب اسے نہیں ملے گا لیکن اس پر گناہ نہیں آئے گا بے شک اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو فرق معلوم ہو گیا کفایا کا مطلب تک کفائیت کر جانا میں نے کر دیا آپ سب کی طرف سے ہو گیا ٹھیک ہے نا یہاں چلیں اس کو یوں ہی دیکھ لیں ہم یہاں پہ تذکیر کے لیے بیٹھیں بات سمجھنے کے لیے بیٹھیں آپ سب چپ بیٹھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سمجھنے سمجھانے کا عمل میری وجہ سے سب کا ہو رہا ہے تو گویا آپ کی طرف سے بھی میں اور سارے اگر گم سم ام یون ہو کے بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد یعنی بیٹھنا فضول ہو جائے گا لگو ہو جائے گا بیکار ہو جائیں گا اور یہ وقت ضائع کرنے کے مجرم سب بن جائیں گے لیکن جب ایک آدمی کھڑے ہو کے سمجھا رہا ہے تو گویا وہ کفائت کر رہا ہے اس ایک آدمی کا سمجھانا ساری کی طرف سے کفائت کر رہا ہے وہ الادہ بات ہے کہ دوسرے توجہ سے سن رہے ہوں تو اگر وہ نہ سن رہے ہوں تو بہت سخت بات ہے لیکن ویسے چلیں تنبو کے لیے بتا دیئے تو اتنی بات سمجھ میں آگئی کفائیہ اور این کا فرق اچھا ایک چیز ہوتی ہے جو بیچ میں ہم اکثر سنتے ہیں فرض نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حاج فرض ہے سائب استطاعت پر تو یہ فرض اور فرض این میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جب آپ مجرد فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب فرض این ہی ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں پہلی بات کہ جب اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں ہمارے یہ والے جیسے مولانا مودودی کا میں نے نام لیا یا مولانا آمین احسن اصلاعی ہیں یا مولانا صدر الدین اصلاعی ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں یا ان کے متابعین کہلیں یا متعلقین کہلیں ان کے زیر اثر لوگ کہلیں جب وہ اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے اقامت دین سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے تو جب یہ لوگ فرض اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی اسلامی حکومت قائم کر دینا یعنی نظام خلافت راشتہ کی طرز پر ایک نظام وہ بالفعل قائم کر دینا اس کو یہ کہتے ہیں اقامت دین جب علماء کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اقامت دین تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں اس سے مر چونکہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے اقامت دین قرآن مجید میں یہ آیت جب سے قرآن اترا ہے تب سے موجود ہے شرع لکم من الدین ما وسا به نوخن واللذی اوخینا الیک وما وسینا به ابراہیما وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی تو اس کا کوئی یعنی یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آج سے اسی سال پہلے ہی اس کا معنی معین ہوا ہے اس کا معنی ان کے ہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے اور وہ معنی کیا ہے آپ نے اگر کسی کو نماز سکھائی ہے تو یہ بھی اقامت دین کے کام میں سے ہے آپ نے دین کی کوئی بھی تعلیم کسی کو دیا ہے تو یہ اقامت دین میں سے ہے اب یہ جو خاص معنی ہے اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کر دینا یہ ہمارے ان مفسرین نے دیا ہے یا شارحین نے دیا ہے وگرنہ یہ کہ قدیم معنی روایتی معنی جو چلا آ رہا ہے اقامت دین کا وہ کیا ہے کوئی بھی دین کا کام آپ نے کیا ہے وہ اقامت دین کا کام ہے تو گویا ان کے ہاں یہ کوئی باعث نظام بات ہی نہیں ہے بندہ اقامت دین جس نے بھی تبلیغ دین کوئی عمرو المعروف کچھ جو ہے نا تعلیم و تعلیم کا کام کیا ہے وہ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں یہ وہ کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کیا نوح علیہ السلام نے کیا اسی کا راستہ جو ہے نا مسلمانوں کو دکھایا گیا تو مسلمان یہ مدارس قائم کر کے مسجدیں بنا کر یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کی نظر میں تو اقامت دین یہ شئے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ اقامت دین فرض عین ہیں تو وہ یعنی اور اس سے مراد حکومت کرنا لیتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ابھی پیچھتے دنوں پتے کیا ہوا گرمی زیادہ تھی میں نے کہایا میں اپنا وہ ایک پرانا سا تھرمومیٹر گرمے رکھا ہوا تھا کہ ذرا میں دیکھتا ہوں وہ میں نے اٹھا کے باہر رکھا وہ پہلے بچارہ صحیح بتاتا رہتا تھا وہ میں نے دھوپ میں رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بالکل اوپر جہاں آخری لیمٹ کے پر پہنچا ہوا تھا اس کے بعد ابھی تک اس نے صحیح جو ہے نا وہ نہیں بتے ہیں وہ اس لئے دماغی خراب ہو گیا تو ان کا پھر دماغی خراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ کیا نئی جگت بازی ہے بھئی یہ نئی چیز ہے تفسیر بھی رائے ہیں یہ پھر ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے ہاں اس کا مانا ہو رہا ہے آپ نے اس کو نیا مانا دیا ہے تو یہ اپنی اپنی اسطلاحات کی بات ہے لیکن یہ جو تصور ہے نظام قائم کرنا حکومت قائم کرنا آیا یہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں یہ بہت بڑی بات ہے ایسا نہیں ان کے ہاں ہیں اس کی اسطلاح ہو رہے ہیں آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھیں کہ نسبِ امارت کا دین میں کیا مقام ہے اقامتِ دین پوچھیں گے تو یہی جواب ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان سے پوچھیں نسبِ امارت کا کیا مقام ہے پھر آپ کو آپ کے مطلب کا جواب ملے گا پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ نسبِ امارت کیا ہیں اور وہ میں آپ کو بتاؤں یہ ڈاکٹر شیر علی شاہ بہت بڑے عالم دین تھے محقق تھے مفسر تھے محدث تھے ان کو شیخ الحدیث تھے وہ اور اکاڑا خٹک جو سمی اللہ صاحب کا جو مدرسہ ہے اس میں وہ پڑھاتے تھے ساری زندگی وہیں پڑھائے ہیں اور برحال علماء میں ان کا ایک بہت مقام ہے فوت ہو گئے تو ان کا ایک فتوہ میں نے دیکھا تھا اور وہ فتوہ میں نے آم بھی کیا میری کوئی ویڈیو ہے اس میں وہ میں نے پورا اس کی وہ دکھایا بھی ہے اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے یہاں پہ جو بھی جس طرح بھی سولتے ہیں تو وہ انہوں نے بتایا تھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے آپ سنیے کہ نسبِ امارت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تین دن تک فرضے کفایا ہیں کتنے دن تک تین دن تک فرضے کفایا ہیں اور تین دن کے بعد فرضے این ہے آئی سمجھ میں بات لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اقامت دن تو وہ یہ فتوہ نہیں دیں گے آپ نسبِ امارت پوچھیں گے تو یہ فتوہ ملے گا تین دن تک کیا ہے فرضے کفایا ہیں اور تین دن کے بعد فرضے این ہے اب سمجھئے کفایا اور این کا اس سارے معاملے میں مسئلہ بنتا کیا ہے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ علماء کے ہاں اقامت دین کا جو یہ فرضے کفایا والا معاملہ ہے یہ امارت کو قائم کر دینا ہے یعنی وہ حکومت کھڑی کر دینا ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں تین دن تک اسے قائم ملتہ وہ فرضے کفایا ہیں اور اس کے بعد مطلب کیا ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو لے کے جائے آپ حکمران ہیں نا گویا حکمران دنیا سے چلا گیا اب نیا حکمران بنانا ہے اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مؤخر ہو گئی ہے جو امت کے بڑے دماغ ہیں وہ اس مسئلے کو سلجانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئندہ امیر کون ہوگا وہ فیصلہ ہو جاتے ہیں اور بنی سادہ میں تیہ پا جاتا ہے کہ آئندہ ہمارے امیر کون ہوں گے حضرت ابو بکر ہوں گے امیر بن گیا یہ پوری امت کی طرف سے فرض ادا ہو گیا وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس مجلس میں گویا پوری امت کی طرف سے انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی یہ فرض کفایہ ان کا باقی امت کی طرف سے بھی یہ کام مکمل ہو گیا امیر بن گیا بل فرض بل فرض بل فرض فیصلہ نہ ہو پاتا وہاں ایک دن دو دن تین دن تو اب کیا ہوتا جی اب جو مسلمان جہاں ہیں اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس امارت کی تنصیب کے لیے محنت کرے کوشش کرے جدو جود کرے ٹھیک ہو گیا نا تو لیکن ایک فرق ہو گیا اب ہر مسلمان کر تو نہیں سکتا اب وہ کیا کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے یہ اصلن کیا بنا اصلن جو چیز بنی وہ یہ بنی کہ اب یہ فرض کی ادائیگی نہیں ہے اپنو عذر ہے فرض تو تب ادا ہوگا جب حکومت قائم ہو جائے گی حکومت تو قائم ہے عام آدمی سے کیسے ہوگی آج میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کوشش کریں گے ہم محنت کریں گے یہ ہماری جو کوشش یہ محنت جدو جود ہوگی ایک فرض تھا ہمارے اوپر بحیثیت ایک جماعت کے وہ فرض ہم سے نہیں ادا ہوا اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا اللہ آپ سے بھی پوچھے ایک ایک سے پوچھے گا اب پوری جماعت کے ہر فرض سے پوچھے گا اہن ہو گیا نا تو مجھ سے ہو تو نہیں سکتا تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ جتنا میرا زور تھا میں نے لگا دیا ٹھیک ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ کے تحت میرے لئے ایک کفارے کا تصور ہے میرے لئے ایک عذر کا تصور ہے معذرتن الہ ربکم تاکہ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت عذر پیش کر سکوں اللہ میں نے زور لگایا تھا جتنا میں لگا سکتا تھا اتنا میں نے لگا دیا نہیں ہو سکا یہ معذرتن الہ ربکم فرض این ہے سمجھ آئی اسی لئے یہ جن عذرات کو میں نے کہا نا میں نے کہا اقامت دین فرض این ہے یا فرض کفائی ہے اقامت دین فرض کفائی ہے سمجھ آگئی بات اقامت دین کی جدو جوت کی جب ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ فرض این بن جاتی ہے کوئی شک اس چیز کو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب یوں بیان کر رہے ہیں کہ تین دن کیا ہیں فرض کفائی ہے اور تین دن کے بعد اب ہر آدمی پر جدو جوت لازم ہو گئی ہے اس لئے انہوں نے کا فرض این ہو گئی ہے یعنی تین دن کے بعد اگر وہ حکومت قائم نہیں ہوتی تو اب ہر مسلمان گناہ گار ہے سوائے اس مسلمان کے جس نے اپنی اٹموسٹ کوشش کی اس کو قائم کرنے کی اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ آج کے مسلمان تو یہ جدو جوت نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم انہیں گناہ کبیرہ کا مرتقب کہیں یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے شرارتن پوچھا گیا تھا دیکھئے سوال دو طرح کے ہوتے ہیں ایک آدمی سوال کرتا ہے اس کا اشکال ہوتا ہے اسے بات سمجھ میں نہیں آتی وہ سوال کر کے اپنی مشکل دور کرتا ہے اور ایک آپ کسی کو اپنا موقف پیش کرتے ہیں اسے سمجھ آ جاتا ہے اب وہ سوال کر کے آپ کو پھنساتا ہے وہ جیسے انکر نہیں پھنساتا ہوتا اب وہ پھنساتا ہے آپ کو تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ تنظیم میں بہت عرصہ رہے بھی اس کے بعد کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے ان کی ناراضگی ہو گئی اور انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو سوال لکھ کے بھیجا کہ آپ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جو دو جوت فرض این ہے اور یہ نہ امام ابو انیفہ نے کیا نہ فلانے نے کیا نہ فلانے نے کیا تو کیا یہ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوئے ہیں سمجھے اس سوال کا مطلب سمجھائے یہ وہ سوال ہے جو فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا جب انہوں نے کہا اس نے کہا کہ مر ربکم اللہ یہ کون ہے تمہارا ہے وہ رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے تو اگلا سوال اس نے کیا کیا تھا فما بالکرونی لولا وہ جو پہلے مر گئے ان کا کیا بنے گا میں ہوتا تو کہتا سارے جنہوں میں جائیں گے کام آسان لیکن اس کا نقصہ نہیں ہوتا ہے کہ دربار والے سارے میرے مخالف ہو جائیں اسی لئے فیرون نے پوچھا تھا سمجھائی نا اسی لئے فیرون نے پوچھا تھا کہ موسیٰ کہے گا سارے دوزخی تو یہ سارا دربار میرے ساتھ ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم وہاں اندہ ربی سنو کی پتہ ہے اللہ نے جدہ کام ہے انہوں پتہ ہے وہ کیا ہوں گے پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے بچ جائیں گے مجھے نہیں پتا مجھے تو ابھی یہ پیغام دے کے آپ کی طرف بیجا گیا ہے آپ سمجھیں تو بچیں گے نہیں سمجھیں تو مارے جائیں گے وہ پچھلوں کا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے علم وہاں اندہ ربی تو اب یہ فیرون کا سوال جو تھا یہ پھسانے کے لئے تھا یہ شرارت کے لئے تھا اسی طرح ان صاحب کا سوال بھی شرارت کے لئے تھا تو اب اس کا ڈاکٹس صاحب نے ایک جو جواب دیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی انوانی جواب سے ظاہر ہوتا ہے اکامت دین فرض این ہے یہ اس کا انوان بنایا تھا اکامت دین کی جدوجود فرض این ہے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کبھی بھی فقہ کی سطح پر فرض این نہیں کہتا میں اسے ایمان کی سطح پر فرض این کہتا ہوں ٹھیک ہے اب آ جائیں اس چیز کو سمجھیں یہ فقہ کی سطح پر فرض این کیا ہوتا ہے اور ایمان کی سطح پر فرض این کیا ہوتا ہے ابھی تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہ کی سطح پر بھی فرض این ہوتی ہے یہ شاید ڈاکٹس صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی نہیں تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتے ویسے بھی وہ عام طور پر فقہ اسطلاعات میں بات نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اس طرح بات نہیں کی بلکہ جس طرح وہ سمجھتے تھے اس طرح بات کیے وہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے جو ڈاکٹس صاحب نے کہی ہے دیکھئے ڈاکٹس صاحب کا اگر آپ نے ان کی فکر کو سمجھا ہو ان کی چیزوں کو پڑھا ہو خاص طور پر ایمانیات کے زمن میں جو ان کے مباعث ہیں ان کو دکت نگاہ سے دیکھا ہو تو ان کا موقف یہ ہے کہ جو ایمان ہیں اس کے دو درجے یہ ان کا نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہمارا چلا آ رہا ہے اس کو وزرک کھولتے ہیں ایک درجہ اقرارم باللسان کا دوسرا درجہ ہے تصدیقم بالکلب کا اور یہ کوئی انہوں نہیں بات نہیں ہے سب جانتے ہیں یہ ہمارا جو ایمان مجمل ہے اس کے اس میں یہ بات شامل ہے آمن تو باللہ کما ہوا بی اسماہی وصفات ہی وقبل تو جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالکلب تو ایک درجہ ہے کولی شہادت کا اور دوسرا درجہ ہے قلبی تصدیق کا اور یہ اتنی جو نا عام بات ہے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کی ساری محنت ہے کس چیز کی محنت ہے جی ایمان کی محنت یہ محنت کس میں ہے کافروں میں مسلمانوں میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے دل میں ایمان آ جائے یہ محنت ہے نا تو اس کا مطلب یہ دو درجہ ہیں ایک ایمان کولی ہوتا ہے ایک ایمان قلبی ہوتا ہے ایک اقرارم باللسان ہے اور ایک تصدیقم بالکلب ہے ویسے ایمان دونوں کے مجموعے کا نام ہے ایک آدمی کے دل میں یقین ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر شادت نہیں دیتا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا ٹھیک ہو گیا نا اسی طرح ایک آدمی نے شادت دے دی لیکن اس کے دل میں اگر یقین نہیں ہے تو اب دو قیفیات ہوں گی وہ دھوکہ دینے کے لیے اس نے شادت دی ہے تو وہ پکا منافق ہے ٹھیک ہے اور دوسری قیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی اس کے دل میں ایمان اترا نہیں ہے وہ اسلام کا دشمن بھی نہیں ہے رسول سے بھی اسے کوئی وہ نہیں ہے مسلمانوں کی دشمنی بھی نہیں ہے لیکن وہ ایمان ابھی اس کے اندر نہیں گیا جو ہم میں سے اکثریت کی حالت ہے ٹھیک ہے نا ہمیں اسلام کی محبت بھی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا اللہ رسول کی بھی ہے لیکن ایسا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے جو ہمارے اندر قربانی پیدا کر دے مرنے کے لیے تیار کر دے اپنا سب کچھ اسلام پر نچھاور جیسے صحابہ کرتے تھے اس کے لیے ایسا ہی ایمان ہمارے اندر ابھی نہیں پیدا ہو تو یہ جب ایمان اندر آ جاتے تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں حقیقی ایمان ٹھیک ہے نا وہ جو زبان کول والا ہے اقرارم باللسان ہے اسے آپ فقعی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ جو ہے نا ایک ظاہری اسلام بھی کہہ ایمان بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو اصلی ہے جو حقیقی ہے جو جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں وہ قلبی ایمان ہیں تو اس کی ایک حقیقی ہے نا قرآن مجید نے بھی بتایا کہ یہ بددو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوئے تو پتہ چل گیا نا ایمان دل میں بھی داخل ہوتے ہیں بلکہ وہ پیدا ہی دل میں ہوتا ہے زبان سے اظہار تو بعد میں ہوتا ہے نا لیکن بعض لوگوں کی ترتیب الٹی بھی ہوتی ہے زبان سے اظہار پہلے ہوتا ہے اندر بعد میں جاتے ہیں کچھ عمل کرنے کے بعد اندر جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پہلے دل میں پیدا ہوتا تھا پھر اس کا اظہار ہوتا تھا خیر خاص طور پر مکی دور میں تو ڈائٹس اب یہ کہتے ہیں یہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جو کولی ایمان ہے نا اقرارم باللسان جو ہے اس کے ارکان کتنے جی پانچ وہی معلوم جو اسلام کے ارکان ہیں ایک تو وہ کول ہے خود اس کی گوائی اور چار اور ہیں نماز روزہ حج اور زکاعت یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے وہ کہتے تھے ایمان کے ارکان ان پانچ پر دو اور کا اضافہ کرنا ہے ساتھ ہیں ایک ہے بغیر شک و شبے کا یقین بغیر یعنی پانچ چیزیں وہی چھٹی کونسی ہے بغیر شک و شبے کا یقین اور ساتھویں جہاد فی صبی اللہ یعنی ایمان حقیقی کے ارکان کتنے ہو گئے ساتھ ہو گئے پانچ وہی اسلام والے دو ان میں اضافہ ہو گیا یہ جو ڈائٹس اب نے اضافہ کیا ان کو یہ اضافہ کرنے کا حق حاصل ہے نہیں تو اگر انہوں نے کیا تو پھر کس بنیاد پر کیا سورہ حجرات کی وہی آیت کہ جو اس سے جو اگلی آیت ہے وہ حقیقی مومن کو بیان کر رہی اس کی تعریف کر رہی ڈیفائن کر رہی فرمائے مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان اللہ پر اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم سم ملم یارتابو پھر کسی شک میں نہیں پڑے اچھا یہ بات کس کو سنائی گئی وہ جو آکے دعویٰ ایمان کر رہے ہیں گویاب ان کے پاس پانچ ارکان تو موجود ہیں نا تب ان کا اسلام قبول کیا گیا ہے ولیکن قولو اسلم نا انہیں بتایا گیا کہ ان کا ایک چھٹا رکن بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر شک میں نہیں پڑتے سم ملم یعنی یقین ایمان یقین والا یقین والا ایمان دل میں ہوتا ہے یہ زبان والا تو نہیں یقین والا ہوتا ہے نا یقین والا تو دل والا ہوتا ہے سم ملم یارتابو و جاہدو فی سبیل اللہ بی اموالہ وانفو سم فی سبیل اللہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اولائقہ ہم السادقون اپنے دعویٰ ایمان میں یہ سچے ہیں تو اب کتنے ہو گئے جی ارکان اس کے دو اضافی کون سے ہو گئے یقین قلبی اور جاہد فی سبیل اللہ اندر یقین خارج میں جد و جود اب آئیے جاہد فی سبیل اللہ مومن کا جاہد دیکھیں ہم نے جاہد کا مطلب لے لیا کتال پہلا تو کام یہ کیا نا ہم نے جاہد کا مطلب کیا لے لیا کتال حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی جاہد کر رہے تھے نا یہ مکی صورت اے نبی ان کے ساتھ جاہد کیجئے اس قرآن کے ساتھ بڑا جاہد سورہ فرقان میں آئے ہیں مکہ میں تو جاہد تھے نا وہ اور ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں کتال کے علاوہ جو ہے وہ تبلیغ بھی جاہد ہے اچھا اسی طرح جاہد مان نفس بھی ہے انتو جاہد نفس کا لطاعت اللہ تو ہم اپنے نفس سے جاہد کرو تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے ٹھیک ہو گیا تو بلکہ یہ بھی کہ افضل جاہد پوچھا گیا کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ حضور نے فرمایا ایل جاہد افضل و یا رسول اللہ سب سے افضل جاہد کون سا ہے فرمایا انتو جاہد نفس کا لطاعت اللہ کہ تو جاہد کرے اپنے نفس کے اب جاہد مدلہ آدمی تلوان لے کے اپنے پیٹ میں گھومتا ہے تو معلوم ہوا کہ صرف کتال ہی جاہد نہیں ہوتا جاہد کتال سے وسیع اسطلاح ہے وسیع المفہوم ہے تو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی کہ جاہد کا مطلب کتال فی سبیل اللہ ہے دوسری اس کے ساتھ جو دوسرا ردہ لگ گیا بناو الفاسد علالفاسد وہ یہ ہو گیا کہ مسلمان جب بھی لڑے وہ جاہد فی سبیل اللہ ہوتی ہے مسلمان جب بھی جنگ کر رہا ہو وہ جاہد فی سبیل اللہ ہے خیر اب تو بات یہاں پہ پہنچی کہ مسلمان اگر کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا مارا جائے تو شہیدی ہوتا ہے اب تو کہیں سے کہیں بات چلی گئی ہے یہ تو پندرویں صدی کی اجاد ہے یا چودویں کی چودویں تو ختم ہو گئی ہے پندرویں بھی نصف پہ پہنچ گئی ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ چودویں صدی جو تھی اس سے سارے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے سارے علماء پناہ مانگتے آئے ہیں اس کے شر سے اور اس کے فتنوں سے کوئی اتنی کوئی چودویں صدی فتنو والی ہے ہم تو پندرویں میں بیٹھے ہیں اس سے بھی ماملہ آگے جا چکا ہوئے خیر تو یہ کام آکے اس دور میں ہوا ہے کہ کافروں کی طرف سے بھی لڑتا ہوا جب مسلمان مارا جائے شہید ہیں پتہ نہیں اللہ سے بھی زبردستی اس کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں گے پتہ نہیں خیر تو اصل بات یہ کہ مسلمان کا جہاد جب اللہ کے قلمے کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور غرض ہوگی تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا کوئی مالِ غنیمت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا کوئی شورت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا کوئی اپنے قوم کی جو ہے نا وہ طاقت اور اس کی توسیع اور اس کی طاقت کے لیے مارا گیا تعصب میں مارا گیا وہ اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا اللہ کی راہ میں صرف اس کا جہاد ہے جس کا مشن تھا لے تقون قلمت اللہ ہی الالیاء تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے باقی کلمہ نیچے ہو جائے اللہ کا کلمہ سب سے اوپر ہو جائے ہوا فی سبیل یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو اب جب ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ حقیقی ایمان کی سطح پر دو چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو سمجھیں اللہ کی نظر میں کہ اگر ایمان کی رمک بھی ہے تو آپ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ لازمی ہوگا اب میں یہ آپ کو ایک عدیس کے حالے سے سمجھاتا ہوں ایک عدیس تو بہت عام ہے مشہور کہنے لگا تھا مشہور عدیس کی ایک اسطلح ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن عام لوگوں میں مشہور ہے جو چیز بڑی مشہور خطبہ جمعہ میں اکثر ہو بیشتر آپ نے سنی ہوگی جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے روکنا اس کے بس میں نہ ہو تو زبان سے اس کے خلاف بات کرے یعنی اس کو غلط بتائے جو بھی لوگوں کو بتائے یہ منکر ہے اس سے بچو یہ بھی بس میں نہ ہو بولنے سے بھی گردن اڑنے کا خطرہ ہو تو دل میں مطلب جیسے کسی بری شہ کو دیکھ کے کڑن ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے آدمی کر کچھ نہیں سکتا لیکن سر پھوڑنے کو دل کرتا ہے یعنی یہ کیفیت اس کی ہونی چاہیے یہ دل سے برا جاننا ہے اور ساتھ فرمایا ذالک آزاف الایمان یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے ٹھیک ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ایمان اگر کمزور درجہ میں بھی ہوگا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ دل کے اندر کڑن ہو ایمان کمزور درجہ میں موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ سوچ کے بتائیں کہ برائی کو دیکھ کر پیٹ میں کوئی مرود نہ پڑے برائی کو دیکھ کے کوئی دکھ نہ ہو کوئی بے چینی نہ ہو کوئی بے کلی نہ ہو کوئی دل پر چوٹنا لگے پھر کیا خیال ہے ایمان کے بارے دل والے ایمان کے بارے میں جی اور یہ جو ہم نے کیاسن ایک بات سمجھی ہے اندازے سے ایک بات سمجھی ہے یعنی اکل کا گھوڑا دھڑا کے جو بات سمجھی ہے یہ بھی ایک حدیث میں آئی ہوئی ہے اسی موضوع کی ایک حدیث ہے مضمون یہی ہے الفاظ ذرا تھوڑے سے بدل گئے ہیں اور اس الفاظ کے بدل سے چیز زیادہ واضح ہو گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کے جو بھی نبی گزرے ہیں ان کا یا کوئی صحابی ہوتے تھے یا ہواری ہوتے تھے اور وہ جو نبی کے صحابی یا ہواری ہوتے تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آواری ہیں حضور کے صحابی ہیں تو یہ ہوتے تھے ان کے ساتھ تو یہ یا خزون بسنتہی و یقددون بعمرہی یہ آواری اور صحابی اپنے نبی کی جو سنت ہوتی تھی اس کو یا خزون پکڑتے تھے مضبوط پکڑتے تھے اس کی سنت کو مضبوط پکڑ لیتے تھے یعنی اس پر عمل پیرا ہوتے تھے و یقددون بعمرہ اس کا جو عمر حکم اس کے جو اکام ہوتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے سوال ہی نہیں جو سنت پکڑیں گے تو وہ اس کے حکم کیوں چھوڑیں گے احکام سے دائیں بائیں کیسے جائیں گے تو یا خزون بسنتہی و یقددون بعمرہی ثمہ انہا تخلف من بعدہم خلوفن پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے ایک دو تیسری نسل میں جا کر جیسے حضور نے فرمایا خیر القرون کرنے ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم تو پھر کرتے کرتے یزید آ جائے گا تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی جو ایک دور دوسرا دور تو پھر وہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے وہ ناخلف کیا کرتے تھے یقولون مالا یفالون جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ادھر آ کے تو بس وہ الا اللہ کی جگہ پہ بھی اللہ شیطانی ہو جاتا تھا پھر تو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے جو کرتے تھے اس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا مطلب سمجھ میں آئے یعنی بیدتیں کرتے تھے نبی کے حکم سے اٹھ کر جو کچھ بھی ہوگا نئی بات ہوگی نا اختراء ہوگی اجاد شدہ ہوگی تو کریں گے وہ جس کا نبی نے حکم نہیں دیا اور جو کہیں گے اس پر عمل نہیں اب یہ ایک نئی امت امت کے اندر سے وہ اس کی جو ہے نا اب یہ شکل بن گئی فرمایا من جاہدہم بیدہی فہوا مومنون ان امتیوں سے جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہیں اب جہاد کا لفظ آگیا ہے سمجھ گئے یہ منکر ہے منکر پہلا منکر جو کسی امت میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ تغیر آ جاتا ہے منکرات کے ساتھ سازگاری پیدا ہو جاتی ہے تو اب ایمان والا کون ہے جو ان کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کرے ان سے رفٹ کرے اس کے اور ان کے درمیان فرکشن ہو اس کا ٹکراؤ ہو تو من جاہدہم بیدہی فہوا مومنون وہ مومن ہے ومن جاہدہم بیلسانہی جو ان سے زبان سے جگڑا کرے فہوا مومنون وہ مومن ہیں ومن جاہدہم بیقلبہی فہوا مومنون جو دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہیں اچھا اس حدیث میں یہ لگتا ہے یہ تینوں برابر مومنیں ٹھیک ہے نا اب اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ درجے ہو گئے نا ایمان کا بلند تین وہ تھا پھر دوسرا پھر تیسرا تھا اب آخر میں لیکن یہاں ایک نئی چیز آگئی جو وہاں نہیں ہے یہاں پہ یہ بات آئی وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْاِمَانِ حَبَّتُ وَخَرْدَل اگر یہ دل میں برا جاننا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ اسلام کی نفی نہیں ہوگی بندہ مسلمان ہی رہے گا مسلمان رہے گا تو اس کے وہ حقوق سارے جونکہ بیمار پڑے تو عیادت کرنی ہے سلام دینا ہے جواب دینا ہے وغیرہ وغیرہ جو ایک مر جائے تو کفن دفن کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے جنازہ پڑنا ہے یہ سارا کچھ اس کا ہوگا مسلمان ہیں لیکن وہ دل والا ایمان رائے کے دانے کے اندر کے برابر بھی اس کے اندر نہیں ہوگا اگر برائی کو دیکھ کر اور ایسے لوگوں کے خلاف اس کے اندر کوئی جدوجود نہیں ہو رہی ہے یہ ہے جی صاحب بات آگئی اب مجھے بتائیں کہ ایمان اگر حقیقی ہے برائی کے خلاف جدوجود اس ایمان کی سطح پر فرض این ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہر آدمی کے اوپر لازم ہوگی نا بات تو جب ڈاکٹ صاحب اسے فرض این کہتے تھے تو وہ اقامت دین کر دینے کو نہیں کہہ رہے ہوتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجود کو کہتے تھے وہ معذرتن علیہ ربی کو جو میں نے پہلا نکتہ سمجھایا تھا اور دوسرا نکتہ جو سمجھ میں آ گیا وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت حقیقی ایمان کی سطح کی بات ہے یہ اسلام کی سطح کی بات نہیں ہے اب آجائیں تیسری چیز کی طرف آیا آخرت میں زیادہ ایمان ہوگا دنیا میں اہم چیز کیا ہے اسلام ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دنیا میں معاملات ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دے سکتے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ہم اسے پورا مسلمان سمجھیں گے اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر دے کہ وہ کافر نہیں اور مرتد قرار پا جائے نہیں تو ہم اسے پورا مسلمان سمجھیں اس کے دل کا معاملہ وہ جانے جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ جانے اور وہ جانے ہم دل کے معاملات سے غرض نہیں رکھیں گے دنیا کا معاملہ تو یہ ہے لیکن جہاں تک آخرت کے معاملے کا تعلق ہے تو وہاں پہ تو بڑے بڑے نیکوکار دوزخ میں چلے جائیں گے یعنی تین آدمیوں کا جو ذکر آتے ہیں انتہا کی بات ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ تین اشخاص جو ایک شخص جو بہت بڑا علم ہوگا اس کو بلائیں گے کہ میں نے تمہیں اپنی نعمتیں گنوائیں گے آنکھیں دیں صلاحیت دیں کان دیں دماغ دیں یہ جو بھی سارا تو تم نے میرے لئے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تیری صلاحیتوں کو بروے کار لاکے دین کی تعلیم حاصل کی ابھی میں جو آپ کو پورا تعرف کرا رہا تھا اپنا کریا کریا گلی گلی محلم اللہ تیرے دین کی تبلیغ کی قرآن کی آیتیں سمجھائیں لوگوں کو درس دیئے لیکچر دیئے بڑی محنت کی بڑی مشکت کی بہت کام کیا تیرے دین کی خاطر اللہ فرمائے گا قضب تھا تو نے جھوٹ بولا یہ سارا تو نے اس لئے کیا کہ تو دنیا میں مشہور ہو کہ بہت بڑا علم ہے بڑا دانشور ہے بڑا علمہ ہے اور یہ کہا جا چکا دنیا میں تیری شورت کا ڈنکہ بج چکا دنیا مان چکی کہ بہت بڑا علم ہے اور تمہیں جو ہے نا بڑے بڑے حضازات مل گئے شاہ عبدالعزیز آوارڈ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا وہ بھی مل گیا سب ہو چکا ہے نشانِ ایدر بھی مل گیا سارا ہو گیا ہیں تو تم نے میرے لئے تو نہیں کیا فرشتوں کو حکم ہوگا مو کے بل گسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو اسی طرح دوسرا شخص بولایا جائے گا اس کے سامنے بھی اللہ اپنے سنات گنوائے گا تو نے کیا کیا اس نے کہا اللہ مجھے آپ نے دولت دی مال دیا میں نے آپ کی راہ میں خرچ کیا اللہ فرمائے گا جھوٹ بولا تو نے تو اس لئے خرچ کیا تاکہ مشہوری ہو بہت بڑا سخی ہے بھوکوں کو کھلاتے ہیں اتنے روزہ داروں کے افطار کراتے ہیں یہ کرتا ہے یہ مشہوری نہیں تو ہو چکی فقدکیل کہاں جا چکا ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی مو کے بل گسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو اب مجاہد صاحب آئیں گے ادھر سے لے کے ادھر تک تمگوں سے سینہ بھرا ہوا وہ جنگ جیتی وہ جنگ جیتی اللہ فرمائیں گے یہ سب تو نے شورت کی خاطر کیا تھا خیر وہ شورت بھی پرانی بات ہو گئی ہے اب تو پتہ نہیں کیا کیا پلاٹ بھی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں ہو گیا سب نشے مشے ہو گئے ہیں ازہب تم طیباتکم فی حیاتکم ات دنیا تم نے اپنے سارے مزے دنیا کی زندگی میں پورے کر لیا دیکھ لیا تو اب فرشتوں کو مجاہد صاحب کے بیارے میں بھی یہی حکم ملے گا کہ انہوں کو انہوں نے بھی پھٹے چک دیو سمجھا گئی تو معلوم ہوا کہ وہاں تو معاملہ ہی کچھ ہو رہے ہیں وہاں معاملہ ہی کچھ ہو رہے ہیں تو جب آپ آخرت کی سطح پہ جا کے بات کریں گے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض کفایا ہے اس سطح پہ جا کے چونکہ عذر وہاں پیش کرنا ہے یہ دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی تبلیغ میں کتنے دن لگائے وہ تو ہم ویسے تعریف کے لیے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کے لیے کتنے دن لگائے تھے لیکن یہ کہ اصلا تو یہ کوئی معاخضہ تو نہیں ہے اکاؤنٹیبلیٹی تو نہیں ہے اکاؤنٹیبلیٹی آخرت میں ہے معاخضہ آخرت میں ہے اور وہاں تو پوچھا جائے گا یہ جو دو سوال ہیں کون سا ان عمرہی فی ما افنا عمر کہاں فنا کی اور ان شبابہی فی ما افنا جوانی کہاں ضائع کی یہ سوچئے نہ یہ کس چیز سے مطالق ہوں گے زندگی کے اصل مقاصد کیا تھے اصل اومنگائیں کیا تھی اصل مشن کیا تھا جیتے کس خاطر تھے نماز پڑھ کے بھی پہلے نمبر پر دواء کس چیز کے لیے مانگتے تھے آج پر بھی جا کے کیا مانگا کرتے تھے تو پہلا مستہ تو یہ ہے اور زندگی کا بھی خاص حصہ جوانی یوت یعنی یوت ہی آنے کا دور اصل میں یہ بات سمجھ لیں یہ مذاک کی بات نہیں ہے میں نے جانبوچ کی یہ لفظ استعمال کیا یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے یہ انسان کی زندگی کا کلائمیکس ہے پہلی بات تو یہ طاقت ہمت جوش جذبہ یہ سب اسی عمر میں ہوتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے چالیس سال سے آگے جا کے بندہ سمجھدار ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں ہاں زندگی اسے جکڑ لیتی ہے بچے ہیں آتھ پی لے کرنے ہیں بچیوں کے گھر کی ذمہ داریاں ہیں فلانا ہے اب یہ نوکری اتنے سال ہو گئی ہے تو پنشن لینی ہے اب بندہ بہت سوچ سمجھ کے تقریر کرتا ہے اس طرح بندہ اتنی کھل کھلا کے جوشلی تقریر نہیں کرتا ہے تو کام بھی جوشلے نہیں کرتا ہے اور بارہ تیرہ سال سے پہلے کھیل کود کی عمر ہوتی ہے اس میں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کاخر پتہ نہیں ہوتا ہے اصل میں یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں انسان سب کچھ لٹانے کے لیے اور لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ جو شان ہے نا یہ تو اس دور میں معاملہ بن جائے تو بن جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کے ساتھی بھی نوجوان ہی ہوا کرتے تھے بلکہ یہ جو اصحاب کاف کا ذکر ہے قرآن مجید میں ساتھ جو تھے وہ بھی ینگ سٹرز تھے نوجوان تھے فتیہ تھے وہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو تھی جو تھی لیکن قوم آپ کو نہیں پتا کیسی قوم تھی وہ قوم کوئی یعنی ہماری قوم جیسی تھی مہنگائی کر دیتی نا یہ ہو گیا نا وہ جب انہالا مدرکون وہ جب آگے نا پیچھے فیرون آگے سمندر موسیٰ مروا دیتا ہی ملہا آرام سے پراتھے کھا رہے تھے تو نے یہ نیاج نا کٹا کھولا اور اب آکے ہم یہاں پھنس گئے آگے پانی ہے اور پیچھے فیرون ہے اب تو مارے گئے یہ قرآن مجید میں تو اتنی بات ہے تو راج پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ انہوں نے کیسی گستاخیاں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کہ بس یہی تمہاری لیڈری تھی یہی یہاں تک پہنچانا تھا تنہیں اسی طرح برباد کرنا تھا ہمیں یہ ساری یہ انداز تھا ہم کا تو وہ ایسی قوم تھی لیکن وہ جو ان کے عاشق تھے جو دل و جان سے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ پر ایمان لانے والے چند نوجوانی تھے وہ جو مر مٹنے والے پوری طرح جانا واری جانے والے وہ چند نوجوانی تھے تو وہاں بھی نوجوان کا ذکر آ گیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو خیر آپ کی اپنی عمر مبارک جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا چالیس برس تھی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق ہیں وہ سنتیس برس کے تھے پھر تو باقی سب چھوٹے چھوٹے ہی ہیں موسیٰ بن عمر شاید بعض روایات میں چودہ سال بعض میں بیس حد سے بیس سال ان کی عمر تھی تو یہ جو یوت ہوتی ہے یہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ پوٹنشل ہوتا ہے چینج کا انقلاب کا تبدیلی کا تو اس دور کے بارے میں الہدہ پوچھا جائے گا تو اگر بات سر نمازوں کی ہوتی تو جتنی میں صحیح بات ہے جتنی شاندار نمازیں اللہ والی نمازیں بڑاپے کی نمازیں ہوتی ہیں اتنی جوانی کی نہیں ہوتی جوانی میں تو جناب مو زور گھوڑے کی طرح خیال کبھی کدھر گس جاتا ہے کبھی کس کے چہان چلا جاتا ہے اس کو کئی پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے بڑاپے میں تو بندہ یکسو ہو چکا ہوتا ہے گھوڑا ہی نیف ہو جاتا ہے گھوڑے کو اب کچھ جرنے چگنے کا شوق بھی نہیں رہتا تو اب کیا اس نے خیال کا گھوڑا دڑھانا ہے تو اصل میں جوانی کا اسی لیے کہ بھئی یہ یہ حوصلے کا امن کا یہ ہے جذبے کا دور اس دور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو یہ سوال درحقیقت اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے ہیں اب آپ سوچئے اس لیول پر آپ کیا کہیں گے یہ کفایا ہے یہ دوسرے پر ڈالیں گے یہاں نوٹ کیجئے اس لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی تھی یہ مسلمانوں سے بات ہے مسلمانوں سے یہ بات ہے میں وہ تمہیں تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی گویا وہ تجارت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب میں جا پڑو گے کیا ہے تجارت ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اب دیکھئے نا ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان رکھو کا کیا مطلب ہوگا یعنی آپ کا بھی کول ہے دل میں اتارو ایمان کی میند کی ضرورت ہے نا تو یہ یقین کی صورت میں ہو تومنون باللہ ورسولی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِمْ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال بھی لگاؤ اپنی جانے بھی کھپاؤ یہ بہتر ہے تم اگر جان سکو سمجھ سکو اچھا ہماری سمجھ کیا کہتی ہے بچاؤ ہماری سمجھ کیا کہتی ہے بچاؤ پرویز مشرف کی سمجھ نے یہی سمجھایا تھا نا کہ اوہ میں نے ملک بچا لیا ہے ٹھیک ہے ہماری سمجھ یہ کہتی ہے بچاؤ اور حکمت دین کا تقاضی ہے لگاؤ آپ اگر لگانے والے ہو تو اکل مندو وہ جو آتے ہیں نا جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کسیر دے دیا گیا یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی مگر اکل مندو کو آتی ہیں تو یہ کہاں پہ یہ مضمون آیا سورہ بکرہ میں جس کے آگے پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے اللہ کی راہ میں لگانے اور کھپانے اور لٹانے کا مضمون ہے تو گویا جسے یہ سمجھ آگئی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگئی تھی کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو وہ حکیم ہے وہ حکیم ہے اور جسے یہ سمجھ آگئی کہ سب سے بڑی کامیابی زندگی واہ دینا ہے جان دے دینا ہے اللہ کی راہ میں وہ حکیم ہے قرآن جو حکیم بناتا ہے وہ یہ والا حکیم ہے تو بچانے میں حکمت نہیں ہے حکمت لگانے میں اچھا وہ پھر اقبال یاد آگیا نا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جس نے بنایا ہے اس کو محبت تب ہوتی ہے اپنے اس آئینے سے جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تمہارا بنانے والا تمہیں ٹوٹا پھوٹا دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی ہڈیاں توڑواؤ اپنا سرمہ بنواؤ اپنا آپ لگاؤ اپنی قربانی دو جیسے اسماعیل دینے کے لیے تیار اپنے مفادات قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جیسے ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے یہ ہے تو حکیم ہو یہ ہے تو آپ کی زندگی صحیح رخ پر ہے اسی کی یاد کرواتے ہیں ابھی ہم تو خیر اب کیا وہ قربانی بھی اب ہماری وہ بکرا موٹا ہے کہ بکرا چھوٹا ہے اور بکرا کتنے کا آیا ہے اور بکرا کہاں سے آیا ہے تو کون سی نسل کا ہے افغانی ہے یا تورانی ہے یا ایرانی ہے یا ترک ہے یا مول ہے جو بھی ہے تو اب یہ چکر رہ گئے ہیں اصل میں تو یہ یاد کس کی ہے ایک باپ کو حکم ملا تھا کہ اپنا عزیز تر بیٹا اے کی اکلو تاغ اس وقت ہے ابھی عزت عیساق کی پیداش نہیں ہوئی تھی یہ قربان کرو مو مانگا اور بیٹے سے جب باپ نے پوچھا کہ بھئی یہ حکم آیا ہے تیرا کیا خیال ہے یا باتفال ما تو مر اب حجی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر دیجئے یہ اس کی یاد مناتے ہیں ہم ہر سال تو رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی تو اصل میں تو اس کی روح تو یہ ہے تو اس جوانی کے بارے میں علیدہ پوچھا جائے گا کہ بھئی ہاں قربانی کا مادہ تھا یا نہیں تھا اور ادھر یہ بات علیدہ کہ اس کے بغیر گویا جنت نہیں ملنی بلکہ عذابِ علیم سے بچت نہیں ہے اگر یہ دو کام نہیں ہے تو اب یہاں پہ وہ حدیث بھی لے آئیے کہ ایک شخص جو ہے مر گیا مم ماتا ولم یغزو اس نے کبھی جنگ نہیں کی اللہ کی راہ میں اور نہیں کبھی اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور مارا جائے فَقَدْ مَا تَعْلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا ہے بتائیے اب اس لیول پر آ کر یہ فرضِ کفایہ ہیں یا فرضِ اینے اگر یہ فرضِ کفایہ ہوتا تو میرے اببا جی شہید ہیں تو میں تو ویسی جنتی ہو گیا نا سمجھائیے نہیں یہ اس لیول پر آ کر یہ فرضِ کفایہ نہیں ہے اس لیول پر آ کر یہ فرضِ اینے اب ایک مثال سے سمجھ لیجئے ہمارے ہاں ایک معروف فرضِ کفایہ ہیں جنازہ سب لوگ جانتے ہیں یہ فرضِ کفایہ ہیں مطلب یہ ہے اچھا ویسے اس میں بھی ایک مسکنسپشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازِ جنازہ فرضِ کفایہ ہیں نمازِ جنازہ ہی فرضِ کفایہ نہیں پورا عملِ تدفین فرضِ کفایہ ہیں آپ یوں سمجھ لیں آپ نے ایک آدمی کی جنازہ کی نماز پڑھی اس کے بعد اس کو سارے وہیں چھوڑ کے گھر چلے گئے تو اس کی جو بے عرمتی آکے جو بھی پرندے کریں گے یا جانور کریں گے تو بستی گنگار ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ صرف یعنی تجیز و تکفین و تدفین تک یہ جتنے مرائل ہیں یہ سارا فرضِ کفایہ ہیں اب سمجھ میں آگئی ہے تو اگر پانچ آدمی بھی کر لیں دو آدمی بھی کر لیں تو پوری بستی کی طرف سے یہ فرضِ کفایہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر ایک بھی نہ کرے تو اب ساری بستی گنگار ہوگی یہ ایک معروف تصور ہے اب بل فرض اب ہو جاتا ہے ایسا بھی جیسے زلزلہ آیا تھا کئی لوگ اکٹھے مارے گئے اور اس میں تو بندے کی بس ہو جاتی ہے تو اب وہاں پہ وہ کفایہ کا تصور اپنی حمد پر بزر جائے گا نا کہ بھئی میں نے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری کوشش کر کے بھی سب کو نہ دفنا سکیں کئی لوگ جو ہے وہ رہ جائیں بائر ہی وہ ان کا پیٹ پھٹ جائے تو اب تدفین تو نہیں ہوئی تو اب آپ کو جواب دے یہ ہوگی کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ سب کا تدفین ہو جائے لیکن جتنی میری انسانی حمد تھی اتنی میں نے کوشش کی باقی نہیں ہو سکا میرے بس سے باہر ہے لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بیس میں تھا یا بیس میں نہیں تھا یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو گویا آپ نے اپنا پورا یعنی خون پسینہ یعنی جیسے کہتے ہیں ٹخنو تک کا سارا زور لگانا ہے کہ کیوں کہ معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی عمد کتنی تھی اور آپ نے عمد دکھائی کتنی یہ بڑا ٹف ہو گیا اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ فرض کفایہ والا تصور یہ فرض این سے بھی زیادہ گھاڑا ہو جاتے ہیں زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ایک فرق یہ بھی ہے وہ بھی میں نے ابھی مس ہو گیا میں نے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی یاد آیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب علماء کہتے ہیں تو وہ تنصیب امارت کو فرض کفایہ کہتے ہیں جب یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں تو یہ اس جدوجود کو فرض این کہتے ہیں یہ فرق سمجھتے ہیں اب تو آ گیا نا اب آپ سوچئے کہ اگر وہ امارت قائم نہیں ہوئی یعنی وہ تو امارت قائم کر دینے کو فرض این کر دینا اور اس کے بعد سب پر فرض این کر دیتے ہیں تو یہ قائم کر دینا زیادہ مشکل کام ہے یا جدوجود کرنا زیادہ مشکل کام ہے قائم کر دینا مشکل کام ہے تو وہ تو زیادہ مشکل بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں یہ تو اس سے کم تر یہ تو عذر کی بات ہے یہ تو معذرت کی بات ہے یہ ایک طرح سے کفارے کی بات ہے چلیں اب آگے آ جائیں گی تو ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید بتاتا ہے اس جدوجود ہی کا دوسرا نام جہاد ہے ٹھیک ہے نا تو اس جہاد کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہے تو اب اس لیول پر آکے یہ فرض این قرار یعنی ڈاکٹ صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں اسے ایمان کی لیول پر فرض این کہتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اب اگر کوئی واقعی کسی کے دل میں ایمان کی کوئی رمک ہو تو اس وجہ سے وہ کہے کہ چونکہ یہ ایمان کی سطح پر فرض این ہے لہٰذا یہ جدوجود کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ سوچیں کتنی الٹی اکل ہے اس کی کتنی مت اس کی ماری ہوئی ہے کس طرح شیطان کا اس کے اوپر تسلط ہے کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے آخرت کی جس بندے کو فکر ہو وہ اس لیول کو پھر اس سے زیادہ دس گناہ زیادہ ایک سیریسلی دیکھے گا اور اس کے لیے زیادہ جدوجود اور زیادہ تگودو اور زیادہ محنت کرنے کی بات کرے گا تو یہ بات ہمارے سامنے آگئی کہ پہنچے تھے ہم یہاں پہ کہ اگر آپ کے اندر اس جدوجود کا کوئی مادہ نہ ہو اس کے لیے کوئی لگن نہ ہو کوئی تڑپ نہ ہو تو ایک روایت کے اعتبار سے یہ نفاق کی صورت ہے موت ہوگی کس پر نفاق پر ابھی ہم نے میرا خیال ہے اگلا جو مغرب کے بعد میرا موضوع ہے وہ ہے ایک درس قرآن ہے سورہ حدید کا سورہ حدید میں دوسرے رکوع میں آخرت کا ایک منظر آتا ہے جس میں کچھ لوگوں کے پر یعنی پل سرات ہے وہ جو ہمارا ہے ایک معروف تصور پل سرات کا جس پر سے گزرن جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز اس پر سے پار ہونا ہے تو قرآن مجید میں اس تصور کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے مثل سورہ مریم میں فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس دوزخ کے اوپر آنا ہوگا یعنی قرآن مجید کہتا ہے یہ یعنی کوئی شخص نہیں ہے اولاد آدم میں سے جو دوزخ کے آن اوپر نہ کھڑا ہو اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو بھی ظالم ہوں گے وہ اس میں گر پڑیں گے جو متقی ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے اور جو ظالم ہوں گے وہ اس میں اندھے گر پڑیں گے یہ تو اس جگہ پہ آ گیا اور سورہ حدید میں اس کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ہے گپ اندیرہ ہے روشنی نہیں ہے اور کہیں آگے بڑھنا ہے اب جس کے پاس روشنی ہے وہ آگے بڑھ جائے گا جس کے پاس روشنی نہیں ہے وہ پیچھ رہ جائے گا تو یہ ابھی ہم پڑھ لیں گے میں اس لیے یہاں پہ صرف اس کا خلاص آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا ان کے دل سے روشنی نکلے گی اور جو ان کے محنت ہوگی جد و جد جہاد ہوگا قربانیاں ہوگی عیسار ہوگا وہ دائیں طرف سے روشنی نکلے گی یہ دو روشنیاں ان کی مدد سے وہ آگے بڑھیں گے اور جن کے دل میں ایمانی نہیں تھا تو ان کی کوئی روشنی ہوگی جن کا کوئی قربانی نہیں تھی تو ان کی کوئی روشنی ہوگی وہ پیچھے رہ جائیں گے یہ وہ لوگ تھے جو آپ نے آپ کو سمجھتے تو مسلمان تھے لہٰذا جب وہ آگے بڑھ جائیں گے یہ پیچھے رہ جائیں گے بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی دیوار آئے گی تو اندر والی سائٹ پہ اللہ کی رحمت ہوگی اور باہر اللہ کا عذاب آ جائے گا جب عذاب آئے گا تو اس وقت پہلی دفعہ انہیں پتہ لگے گا وہ جیسے پولیس والا بلاتے ہیں جی آئے ہیں آپ تک کہاں میں بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں پولیس والا نے بلے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے ادھر جب جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ کے خلافہ تو اب وہ اس وقت جا کے تو آنکھ کھلتی ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا نہیں آتا تو اچھا تھا لیکن بندہ آ چکا ہوتا ہے فنس چکا ہوتا ہے اکثر سیاسی ریڈروں کو یوں ہی فنس آتے ہیں یہ چھاپے چھاپے تو ہم جس ان کے پیچھے مارتے ہیں نا وہ جو وڑے ہوتے ہیں ان کو تو بلاتے ہیں نا جی آپ تک کام ہے انٹرویو کے ایس ایس پی صاحب کو آپ تک کام ہے یا ڈی آئی جی صاحب کو وہ بندہ خوشی سے جاتے ہیں وہ اتھے ہی طرح لے آ جانتا ہے تو بعد میں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہم نے بلایا وہ کہتے ہیں ہم نے چھاپا مار کے پکڑا کاروائی بھی ڈالتے ہیں اوپر سے تو یہاں پہ یہ ہوگا جب وہ آگے چلے گئے یا پیچھے رہ گیا وہ بیچ میں دیوار آ جائے گی اور دیوار آگے یعنی علیدہ علیدہ ہو گئے پولیرائزیشن ہو گئی یہ چھانٹی کس کے درمیان ہوئی یہ کافروں کے درمیان چھانٹی نہیں کافروں اور مسلمانوں کی چھانٹی نہیں ہے یہ خود مسلمانوں کے اندر کی چھانٹی ہے وہ مسلمان جن کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ مسلمان جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ان کی چھانٹی ہو گئی اب جب باہر عذاب آئے گا یہ ان مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ جن کو یہ سمجھتے ہیں ہم ایک ہی ہیں ان سے پوچھیں گے ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے ہم بھی مسلمان نہیں تھے کالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا وتربستم تم گو مگو کا شکار ہوئے ورتبتم تم شک میں پڑے شک کون سا ایمان ہونے چاہیے شک سے پاک یہ کون سا ہو گیا جی یہ شک والا ہو گیا ورتبتم وغررتکم الامانی تمہیں دنیا کی خواہشات دنیا کی امویدیں انہوں نے دھوکہ دیا حتی جا عمراللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم موت آگئی تم اپنے انہی دھند ہو یعنی جوانی بھی گئی بڑاپا بھی گیا جوانی میں سیدھے نہ ہوں تو عام طور پر بڑاپے میں بھی الہاک و متقاصر وحتیٰ زورتم المقابر وہ لمبی تسبیح والا بھی مانگ دنیا ہی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو پھر اور بھی تقاصر کا شوک پیدا ہو جاتا ہے بڑاپے میں جا کے لالج بڑھ جاتی ہے تو وہاں تک کہ موت آگئی وغررکم باللہ اور تمہیں اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ دیا کہ خیر ہے یار کوئی نہیں ہے مول بھی ڈراتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے بڑا رخیم ہے ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے ماں کسی کو آگ میں جلا سکتی ہے ہمیں کہاں جلائے گا ہم تو اے ویسے ہی ماں بھی ڈراتی رہتی ہے نا چمٹا ماروں گی تو یہ کر دوں گی تو کھال اتار دوں گی تو ماں ایسا کرتی تو نہیں ہے نا بس اللہ نے بھی ایسے ہی جائے تو اس لیے تم مگن رہے دنیا بنانے میں لگ رہے تمہاری ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی تو اب یہاں پہ بھی آکے کلیر ہو گیا وہ جو وہاں نقشہ کھینچا نا کہ دردناک عذاب سے بچنے کا یہی راستہ ہے اس کا ایک منظر بھی پورا جو ہے سامنے آ گیا کہ نہیں تو پھر گریں گے اس کے اندر اور اوندے موں گریں گے اور عذاب جو ہے وہ آئے گا اگر یہ دو محنتیں یعنی شک کے بغیر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتے ہیں اللہ کے کلمے کو سربرند کرنا یعنی تنصیبِ امارت یعنی نصبِ امارت اس کے لیے جو محنت ہوتی ہے جو جد و جود ہوتی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ تو اس کے بغیر گویا نجات نہیں ہے تو جس عمل کے بغیر نجات نہ ہو اس سے بڑا فرض این کون سا ہوگا آخری بات اس میں یہ کہوں گا ایک عام آدمی کے عام مسلمان جسے جو لمبی یہ بیسے نہیں سمجھ سکتا ایک موٹی بات سمجھے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں یہ عمل کتنا اہم تھا انہیں اپنے گھر بار چھوڑے اپنے رشتے ناتے چھوڑے اپنے تعلق کاٹے بیٹے نے ماں باپ چھوڑے باپ نے اولاد چھوڑی خانون نے بیوی چھوڑی یہ سب کس لیے تھا تو ہمارے لیے بس نمازیں ہیں یہ سمجھے نا تو اس لیے یعنی یہ ایک لازم چیز ہے ہم سب کے لیے اور یہ متفقن علیش ہے البتہ جو ڈنڈی مارے نا جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں ہمارا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہمارے اوپر غیروں کے اثرات بہت زیادہ ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہم سے لمبی داڑیاں رکھواتے ہیں اور پھر ان کی وجہ ذریعے سے جو کنفین ہوتی ہیں جو یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے جو یہ مغالتے ہوتے ہیں ان کو بڑا چڑھا کے لوگوں کو اور بھی کنفیوز کر دیتے ہیں یہ کنفیوز کا لحظ اگر آپ کو عجیب لگے تو اس التباس وہ جو بنی اسرائیل کے مول بھی کرتے تھے تم حق و باطل کو گڑمڑ کیوں کرتے ہو اور نتیجے میں حق کو چھپا دیتے ہو تو یہ اس طرح کی بیسوں کو جنریٹ کر کے وہ جو جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے دنیا کی محبت کی وہ اس طرح کی بیسوں کے ذریعے سے مغالتے پیدا کر کے لوگوں کا جذبہ عمل اس کو سرد کر دیتے ہیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں لیکن یہ چیزیں اگر ہمیں سمجھ نہ ہوں تو پھر ہم بھی ان مغالتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے چاہا کہ یہ موضوع ذرا واضح ہو جائے کلیر ہو جائے اور سب کے سامنے مبرہن ہو کے نکھر کے وزاعت کے ساتھ آ جائے تاکہ اس معاملے میں یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ فتوہ میں کسی طرح پہنچوں یعنی میں اپنے کے ساتھی سے کہوں گا کوئی ویڈس اپ پر یا اس طرح وہ فتوہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ جو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فرض کفایات تین دن ہوتا ہے اور تین دن اگر نسبی امارت نہ ہو سکے تو پھر یہ فرض این بن جاتے ہیں جی تو بس میری گفتگو یہیں تک تھی اللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللہ